مہترم ناظرین کرام آپ کے سامنے مجالس رمضان پروگرام حاضر ہے آج کے درس میں ہم رمضان اور صلاة یا رمضان اور نماز کے موضوع پر گفتگو کریں گے رمضان کا مہینہ در حقیقت یہ ایک تربیت گاہ ہے یہ تسکیہ نفس کے لیے ہے یہ انسان کی خواہشات کو کچلنے انسان کو سابر و شاکر بنانے انسان کو متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے یہ مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اوقات کے پابند ہوں تاکہ ہمارے اندر اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اور عادت ہمارے اندر پیدا ہو ناظرین کرام اس مہینے کا رشتہ نماز سے بہت گہرا ہے خاص کر کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ تراویح کے لیے لوگ بہت زیادہ ذوق و شوق کا اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اس کے لیے بعض دفعہ لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ تعداد کو لے کر کے طریقے کو لے کر کے پڑھنے کے اوقات کو لے کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا تک کہنے لگتے ہیں جب یہ صورتحال ایک نفلی نماز کی ہے یہ صورتحال ایک مستحب ایک سنت کی ہے تو پھر فرض کی اہمیت کیوں نہیں زیادہ ہوگی اس لیے ہمیں نماز کا جو رشتہ رمضان سے ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں ہے یہ مہینہ صرف تراویح کا نہیں ہے بلکہ خیر کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو انجام دینے اور شر کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان راستوں کو بند کرنے اور ان راستوں پر پابندی لگانے کا مہینہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ نماز کا بھی ہے یہ مہینہ روزے کا بھی ہے یہ مہینہ صدقات و خیرات کا بھی ہے زکاة کا بھی ہے یہ مہینہ عمرہ کر کے حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کا بھی ہے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں توحید صلاة زکاة سوم حج بیت اللہ درحقیقت ان پانچوں ارکان کی ٹریننگ دینے اور ان پانچوں ارکان کے فوائد اور فضائل کو بندوں کو پہنچانے کے لئے مہینہ آیا ہوا ہے اس لئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے جیسا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جس قدر تراویح کا احتمام کرتے ہیں تراویح کے لئے اپنے وقت کو فارق کرتے ہیں تراویح کے لئے وہ مسجد میں اگلی صف میں حاضری کے لئے فکر مند ہوتے ہیں اچھی بات ہے یہ فکر ہونی چاہیے یہ احتمام ہونا چاہیے یہ طلب یہ ذوق یہ شوق اور اس کے لئے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ اسی تراویح سے پہلے پڑھنے والی نماز اشاقی ہے اس سے کہیں زیادہ پنج وقتہ نمازوں کی اہمیت ہے لہذا ان کی اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ان نمازوں کے اوقات میں سو کر نہیں گزارنا چاہیے ان نماز کے اوقات کو تجارت اور اسی طرح سے کاروبار میں لگا کے نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اس مہینے کے اندر فرائض پر خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے نوافر کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مہینہ تو پورا کا پورا موسم میں باہر ہے پورا کا پورا نیکیوں کے لئے آیا ہے پورا کا پورا ہمیں گناہوں سے پاکو صاف کرنے کے لئے آیا ہے لہذا یہ کیسی اقل مندی ہوگی یہ کس قدر دانش مندی ہوگی کہ ہم چھلکے کو لے لیں اور مغز کو چھوڑ دیں ہم اصل کو چھوڑ کے شاک کو پکڑیں ہم فرائض کو فراموش کر کے نوافر میں لگ جائیں ناظرین کرام لہذا ہمیں اس نماز کی اہمیت کو اور اس نماز کی فضیلت کو خاص کر کے رمضان کے مہینے میں سمجھنا ہوگا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا مَن قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا مَاہِ رَمَضَانَ کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے جو تحجد یا تراویح پڑتا ہے جو قیام اللیل کرتا ہے تینوں کا ایک ہی نام ہے ایک ہی معنی ہے تو ایسی صورت میں اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آخری عشرے میں قدر کی راتوں میں شب قدر کی تلاش میں راتوں میں جو قیام کرتا ہے اس کے لئے فضیلت تو پھر ایسی صورت میں فرض نمازوں کی کیا اہمیت و فضیلت ناظرین کرام نماز یہ اسلام کا دوسرا رکنہ ہے یہ تحفہ میراج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سفر میراج پہ بلا کر کے حالانکہ دیگر ارکان کو دیگر احکام کو فرشتے کے ذریعہ زمین پر دیا لیکن نماز کا جو مسئلہ تھا تو اللہ رب العزت نے وہاں آپ کو پانچ وقت کی نماز آپ پر اور آپ کی امت پر فرض قرار دیا لیکن فرمایا یہ گرچی تعداد میں پانچ ہیں لیکن میرے یہاں وہ پچاس کے برابر ہیں میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی ہے یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے انسان کے پاس اگر اقل سلامت ہے انسان آقل و بالغ ہے تو پھر ایسی صورت میں خواہ مرد ہو عورت ہو غلام ہو آزاد ہو فقیر ہو امیر ہو ایسے ہی انسان مقیم ہو یا مسافر ہو یا اسی طرح سے انسان جنگ کی حالات سے گزر رہا ہو یا امن و آشتی کے عالم میں ہو تمام صورتوں میں انسان حتی کی بیمار بھی ہے یا صحت مند ہے کسی بھی قیمت پر یہ نماز ایک بالغ انسان اور ایک اقل مند انسان سے ماف نہیں ہے حالانکہ اس کے برعکس ہم نماز کے بجائے روزے کو لے لیں ہم نماز کے بجائے زکاة کو لے لیں ہم نماز کے بجائے حج کو لے لیں یہ تینوں بھی اسلام کے ارکان ہیں لیکن ان تینوں کا حال یہ ہے کہ ان میں کسی نہ کسی طرح سے طاقت کی قید لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح سے یہ لیمیٹڈ اور محدود ہیں نماز تو ہر دن ہم ادا کرنی ہے پانچ دفعہ ادا کرنی ہے سفر کی وجہ سے مختصر ہو سکتی ہے سفر کی وجہ سے آسانیاں ہو سکتی ہیں بیماری کی وجہ سے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر ہم بیٹھ کر یا لیٹ کر یا اشارے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ اگر آدمی روزے کے مسئلے کو دیکھے تو روزے کے مسئلے میں بھی طاقت کی قید ہے دائمی مریض ہے انسان سے روزہ ساقت ہے انسان مسافر ہے دوسرے دنوں میں رکھے گا حائزہ یا نفسہ ہے یا مردیہ اور حاملہ ہے پریشانی ہو رہی ہے دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں انسان کو روزے کی وجہ سے بیماری کے سبب تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے انسان شدید انداز میں کمزور ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے تو اس کے لیے یہ چیز ماف ہے گویا کی اللہ رب العزت نے روزے کے مسئلے میں جسے سال میں صرف ایک مہینے گیارہ مہینے واجب نہیں صرف ایک مہینے ادا کرنی ہے اس میں بھی کنڈیشن ہے اس میں بھی گنجائش ہے زکاة کے مسئلے کو لے لیں ہر سکشت پر زکاة واجب نہیں بلکہ زکاة کا مسئلہ صرف اور صرف صاحبِ نساب پر ہے جس کے پاس مال ایک مخصوص حد تک پہنچ جائے تو اس سے زکاة لی جائے گی اور وہ بھی ڈھائی پرسنٹ یا محدود انداز میں لیا جائے گا گویا کی فقرہ مساکین جو صاحبِ نساب نہیں ہیں ان سے زکاة نہیں لی جائے گی حج کا مسئلہ دیکھ اور یہ بھی جو زکاة لی جائے گی سال میں کئی دفعہ نہیں بلکہ فصلوں کے بارے میں ہے کہ جب فصل کٹے گی اور دیگر چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب حولانِ حول ہو جائے گا یعنی سال گزرے گا حج کا جو مسئلہ ہے حج کا بھی معاملہ یہی ہے سارے لوگوں پہ حج فرض نہیں ہے اللہ نے تو صاف کہہ دیا لوگوں پر خانِ کعبہ کی جانب قصد کر کے جانا حجِ بیت اللہ کے لیے سفر کرنا کس پر ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھے گویا کہ وہاں طاقت کی شرط ہے اور طاقت کی شرط اس قدر سے ہے کہ زندگی میں روزانہ نہیں ہر سال نہیں کچھ سالوں میں نہیں بلکہ صرف ایک دفعہ وہ بھی طاقت کی شرط ہے پتہ یہ چلا کہ نماز کا مسئلہ سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ اہم ہے کیوں نہ اہم ہو کیونکہ یہ اللہ اس کے بندے کے درمیان گفتگو کا کنیکشن کا تعلق کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسْجُدْ وَاقْطَرِبْ سجدہ کرو مجھ سے قریب ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقْرَمْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ نماز کس قدر اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایسے ہی انسان رب العالمین کی بارگاہ میں روز قیامت جب پیش ہوگا تو وہاں بھی پہلا سوال اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے وقت آخری وسیعت یہاں بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ افضل ہیں سب سے زیادہ اہم ہیں اور سارے انبیاء کے امام اور سارے انسانوں کے سردار ہیں اور ہمارے لئے سب سے زیادہ مشفق کریم رحیم اور ہمارے سب سے زیادہ ناصح و خیرخات ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایک طرف آپ کا یہ رتبہ ہے یہ مقام ہے ہمارے تئیں آپ کا یہ خلوص ہے وہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اپنا ہوتا ہے جو ہمارا خاص ہوتا ہے جو ہمارا بلڈ ریلیشن کا ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی آخری خواہش آخری بات آخری وسیعت آخری حکم کو مانے و تسلیم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ وسیعت کر رہے ہیں السلاح السلاح و ماملکت ایمان لوگوں نماز کو لازم پکڑنا نماز کو لازم پکڑو اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال لگو غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو ہمیں آپ کی آخری وسیعت پر عمل کرنا چاہیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے اور دوسری وسیعت ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ایسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت انصاف کی عدل کی اور حساب و کتاب کی کرسی پہ بیٹھے گا تو ہم بندوں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا فرض نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا اگر ہماری نمازوں میں کہیں کمی اور کتاہی ہے تو اللہ رب العزت کہے گا دیکھیں کیا کہیں نفلی عبادت ہے نفلی نمازیں ہیں اگر ہیں تو ان سے ہمارے فرائز کی تلافی ہوگی کہتے ہیں ایسے ہی بقی عامال زکاة حج اور روزوں کے سے مطالق بھی ہے نماز کس قدر اہم ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہد اللہ بیننا و بینہم الصلا فمن ترکہا فقد کفر ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دائرہ اسلام سے خروج کیا کافر ہو گیا ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان یہی نماز فاصل ہے لہذا انسان نمازی ہے تو گویا مسلمان ہے اور اگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاح کہ تم اپنے دین سے سب سے پہلی چیز جسے ضائع کرو گے کھو گے وہ امانتداری ہے اور اخیر میں جس چیز کو ضائع کرو گے وہ ہو نماز ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے تمام گورنروں کو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اِنَّ اَحَمَّا أَمْرِكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَىٰ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّاهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ عَضْيَاءُ آپ کہتے ہیں غور کریں یہ اسلامی حکم رہاں ہیں یہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں دنیاوی مسائل اور معاملات تو رہتے ہیں لیکن انہوں نے تمام معاملات میں سب سے پہلے جس چیز کو رکھا ہے وہ کیا کہا میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں جتنی ڈیوٹیاں ہیں جتنے فرائز ہیں ان میں سب سے اہم فریضہ میرے نزدیک نماز ہے جس نے اس کی پابندی کی اس کی حفاظت کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اسے ذائع کر دیا تو وہ بقیہ ڈیوٹی کو بقیہ فرائز کو بقیہ کاموں کو بدرج اولا زائع و برباد کرنے والا ہے لہذا ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں اسی طرح سے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کل مسلمان ہو کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے جس وقت ازان ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بیان کیے ہیں اور نماز کی پابندی کرنا یہ ہدایت کے راستوں میں سے ہے اگر تم اپنے گھروں ہی کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہو جیسا کی اے شخص ایک کی طرف اشارہ کیا پڑتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ضائع کرنے والے ہوگے اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو ضائع کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے آگے کہتے ہیں صحابی ہمارے زمانے میں نماز سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا اگر کوئی پیچھے رہتا تھا تو منافق ہوتا تھا جس کے دل میں کفر ہے شرک ہے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے اس کا نفاق معلوم ہوتا تھا ورنہ جو صاحب ایمان ہوتا اگر آ نہیں سکتا تھا تو دو آدمیوں کے کاندھے پر سہارہ دیتے ہوئے مسجد میں اسے معلوم ہوا کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں نماز کی کس قدر اہمیت تھی یاد رہے یہ اہمیت اسے ماہ رمضان میں نہیں ماہ رمضان میں تو لوگ نوافل کے ساتھ اس قدر احتمام دکھاتے تھے اس قدر احتمام کرتے تھے تو فرائض پر احتمام ان کے یہاں کس قدر رہتا رہا ہوگا جب وہ نوافل میں اس قدر پیش ہیں تو فرائض میں بدرج اولا پیش پیش رہیں گے ناظرین کرام یہ نماز بہت اہم ہے اگر ہم اس نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوں گے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یبنا آدم تفرق لعبادتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو میری عبادت کے لئے وقت نکال اگر تو ایسا کرتا ہے تو ام لو یدک غینن واسد فقرک تو ہم تیرے ہاتھ کو مالداری سے بینیازی سے بھر دیں گے اور تیری غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے وَإِلَّمْ تَفَعَلْ عَمْ لَوْ يَدَكَ شُغُلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اور اگر تو نے عبادت کے لئے نماز کے لئے وقت نہیں نکالا اپنی مسروفیت اپنی مشغولیت اور دنیاوی کام و کاج کا ادھر پیش کرتے ہوئے اگر تو نے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَمْ لَوْ يَدَكَ شُغُلًا تو ہم تجھے ایک سے ایک مشغولیت میں ڈال دیں گے ایک سے ایک کام میں تجھے لگا دیں گے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اور ایسا نہیں کہ کام میں لگنے کی وجہ سے تو مالدار ہو جائے گا تو بینیاز ہو جائے گا تو غنی ہو جائے گا بلکہ کام میں لگے گا بزی ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی تیرا فقر تیری غربت تجھ سے دور نہیں ہو لہذا معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے انسان دلی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی خوشحال ہوگا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الصَّلَا تَتَّنَهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ انسان نماز اگر اس انداز میں پڑھتا ہے جو انداز اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ انداز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور خوشو و خضو اور تمام ارکان شروط آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو ایسی صورت میں ہم ہر طرح کی برائیوں سے اخلاقی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور یہ پیمانہ ہے کہ اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہے تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا ہوگا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ بتلایا کہ جو بھی مسلمان شخص نماز کا وقت ہوتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے خوشو و خضو کا خیال کرتا ہے رکو اور تمام آداب کا خیال کرتا ہے تو یہ نماز اگلی نماز کے درمیان کے لیے کفارہ ہوتی ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبائر کو چھوڑ کر کے انسان کے سغائر محض نماز سے مٹ جائیں گے چنانچہ مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازیں رمضان رمضان تک جمعہ جمعہ تک یہ کفارہ ہیں اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے اسی طرح سے وہ مشہور حدیث اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو روزانہ پانچ دفعہ غسل کرے کیا اس کے جسم میں میں لوگ کچھ اہل بچیں گے صحبہ نے کہا نہیں تو آپ نے فرما یہی حال پنج وقتہ نمازوں میں وضو کا ہے کہ اگر انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے اسی طرح سے یہ نماز ہمیں جنت تک پہنچاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازوں کو اللہ نے بندوں پہ فرض کیا ہے من حافظ علیہ کانا لہو احد انداللہ ان یدخلہ الجنہ جو اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اسے وہ جنت میں داخل کرے گا اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ جو اس کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالی کی جانب سے اسے نور اسے برہان عطا ہوگا قیامت کے دن وہ نجات پائے گا اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اسے نور برہان اور قیامت کے دن اس وہ نجات نہیں ملے گی اور اس کا حشر قارون فرعون حامان اور عبیبن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا اسی طرح سے ناظرین کرام نماز کے منجملہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے نوافل کا احتمام کریں گے تو روز قیامت اگرچہ ہم نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ کی صحبت محسر نہیں ہوئی لیکن قیامت کے دن آپ کی صحبت محسر ہوگی ربیعہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا سلینی مجھ سے ماغو جو ماغ سکتے ہو تو انہوں نے کہا تھا اسألوکا مرافقہ تقابل جنہ علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو آپ نے کہا تھا اعینی علا ذالکہ ایک کثرت السجود زیادہ سے زیادہ سجدوں کے ذریعہ تم میری مدد کرو اسی طرح سے نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روز قیامت جب لوگ پیاس سے نڈھال ہوں گے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض قوثر سے سہرابی کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عطَيْنَاكَ الْقَوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر کہ اے نبی ہم نے آپ کو قوثر عطا کیا ہے لہذا اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے ضروری ہے کہ ہم نماز میں چوری نہ کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے رکو سجدہ نہ کرے خوش و خضو اختیار نہ کرے بلکہ حضائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صحیح سے رکو سجدہ نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی پوچھا کتنے دنوں سے ایسا پڑھ رہا ہے تو کہا پچھلے چالیس سال سے تو کہا تُو نے اتنی لمبی مدت تک تُو نے نماز نہیں پڑھی ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسلام سے تمہارا حصہ اتنا ہے جتنا کی نماز سے تمہارا حصہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا احتمام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم صاحب اسلام اسی حساب سے ہو جائیں لیکن افسوس کی بات ہے ناظرین کرام کہ آج مسلمانوں کے حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے کوئی ہفتے کا نمازی ہے کوئی سال میں نماز رمضان میں پڑھتا ہے کوئی شوقیہ انداد میں پڑھتا ہے اور جو پڑھتے ہیں سنت کا احتمام آداب ارکان وغیرہ کا لحاظ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں اسی طریقے کے مطابق پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ہم اپنی نماز میں خوشو خضو کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز میں نماز کی ادائیگی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحنت اللہ